بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی انڈیا میں ممبئی حملوں کو ہوئے دس سال ہو گئے انڈیا نیول شیف کا دعویٰ کہ ساحلوں کو محفوظ بنانے میں ملک بہت آگے بڑھا ہے پچھلے دس سال میں بھارت دیش بہت آگے بڑھا ہے اور ٹیکلنگ کوسٹل سیکیورٹی ہم بیٹر پریپیرڈ ہیں تچڈیون کنفرم سرخ سیارہ کیسے وجود میں آیا ہے یہ جاننے کے لیے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کا روبوٹ مریخ پر کامیابی سے اتر گیا اور سندھی گلوکار جگر جلال کہتے ہیں کہ کوکو کورینا سے جتنی مقبولیت ملی اس سے پہلے کسی گانے سے نہیں ملی تھی انڈین بہریہ کے سربراہ آدمیرل سنیل لامبا نے کہا ہے کہ انڈیا نے اپنے سمندری راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے مناسب اختامات کیے ہیں جن میں مچھیروں کے کوائف کو ریکارڈ کرنا بھی شامل ہے انہوں نے یہ بات ممبئی حملوں کے دس برس مکمل ہونے کے موقع پر بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹریو میں کہیں بی بی سی کے جگل پروہت نے انڈین بہریہ کے سربراہ آدمیرل سنیل لامبا سے سب سے پہلے پوچھا کہ ممبئی حملوں کے بعد دس برس میں انڈیا نے ساحلی سیکیورجی کے حوالے سے کیا اختامات کی ہے پچھلے دس سال میں بھارت دیش بہت آگے بڑھا ہے آف ٹیکلنگ کوسٹل سیکیورٹی ہم بیٹر پریپیرڈ ہیں کوارڈنیشن بیٹوین ملٹیپل ایجنسیز جو اس مدد پہ ڈیل کرتے ہیں آپ بیٹر انٹیگریٹیڈ جو ہماری سٹینڈرڈ اپریٹنگ پروسیجر ہے بیٹوین نیوی اور کوزگارڈ دوسرا مددہ آپ نے ریش کیا ہے انفرسٹرکچر آف ٹریننگ آن نیبرنگ کنٹری آف ٹریننگ پروسیجر ہے تو سورس ابھی بھی ہے آج بھی اتنے سارے پریاسوں کے بعد بھی لگ پگ ٹو پوائنٹ ٹو لاک فشنگ بوٹس ایسے ہیں جو انڈر ٹوینٹی میٹرز کے سائز کے ہیں اور اس کارن آج بھی جو ہمارے ریڈار سسٹمز وغیرہ جو آپ نے کہا انسٹال کیے گئے ہیں ان کے نظر کے نیچے ہے دس سال کے بعد اس طرح کی سیچویشن ہم کیوں فیس کر رہے ہیں پچھلے دس سال میں ایک تو ہوا ہے کہ سارے فشنگ بوٹس جو بھی ان کا سائز ہو یا بیس میٹر سے چھوٹی ان کی سب کی ریجسٹری ہو گئی ہے ایک بائیومیٹرک آئی کارڈ سارے فیشرمنز کو کیلے بن گئے ہیں اور ایشو ہو گئے ہیں چین نے آپ نے کہا تھا کہ ساؤٹ چائنہ سی میں ایک طرح سے سٹیٹس کو چینج کیا ہے چین انڈیا نوشن میں بھی سٹیٹس کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوہزار آٹھ سے چین کی نیوی پرمننٹلی انڈیا نوشن میں ڈیپلائیڈ ہے اور کسی بھی سمیں میں چھ سے آٹھ جہاز ان کی انڈیا نوشن میں ڈیپلائیڈ ہوتے ہیں جو آپ کمپیر کر رہے ہیں ساؤٹ چائنہ سی اور انڈیا نوشن اور چینج اور سٹیٹس کو ویسے تو کوئی چینج اور سٹیٹس کو نہیں ہوا ہے کہ دیر آپ پرمننٹ ملیٹری فیسیلیٹیز انڈیا نوشن کیا ہم آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اور سبمرینز نیوکلی سبمرینز بھارت اتارے گا ایک طرح سے سمندر میں نیوکلی سبمرینز دو طرح ہی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہیں ایس ایس این بھچیز نیوکلی اپارڈ سممرین ایٹاک سممرین اور دوسری ہوتی ہے ایس ایس بی این ہمیں اپروول مل گیا ہے تو کنسٹرک سکس ایس این اور نیوی اس پہ کام کر رہی ہے ایس 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 این ایڈ میریل سنیل لامبا سے جگل پروہت نے بات کی اور اسی بار میں آپ سے کچھ تیر پہلے میں نے اسلام آباد میں دفاعی تجزیہ کر ماریا سلطان سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ انڈین نیویل چیف نے پھر پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اب بھی وہاں تہشدگردی کی نیسریز کام کر رہی ہیں انڈیا اس طرح بار بار پاکستان پر الزام کیوں لگاتا رہتا ہے میرے خیال سے اس وقت ہندوستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے وہ اس کے باوجود کہ اس وقت بدترین انسانی حقوق کی پامالی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کشمیر کے اوپر لیکن ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے پر اس قسم کے الزام تراشی کرنے سے شاید انرونی طور کے اوپر اور بیرونی طور کے اوپر اور لاکھائی طور کے اوپر وہ یہ بات یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کشمیر کے اندر دہشت کر دی ہے یا پہ کشمیر کے اندر اس قسم کے واقعات کا سامنا ہے ہندوستان کو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس وقت کشمیر کے اندر صورتحال ان کی گھمبیر ہے اس کے علاوہ جو ہندوستان کے اندر مختلف قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کو بھی ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی جو لائن فرسمیٹ ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آرمی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی خاطر خار کامیابی حاصل نہیں کر سکتی اچھا لیکن اس سے پہلے امریکہ نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے آپریشن دہشتگردی کے خلاف پاکستان میں ہوئے ہیں اتنی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں کارروائی ہوئی ہے اس کے باوجود اگر بین لقوامی برادری کو پاکستان کنونس کرنے میں ناکام رہا ہے تو کیا یہ پاکستان کی ڈپلومسی کا بھی ایک فیلیر ہے ناکامی نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی برواقت و واضح طور کے اوپر اور جو بھی اہداف حاصل کی ہیں ان کی وضاحت بین لقوامی سطح پہ ہم اس طرح نہیں کر سکے جیسے کہ ہندوستان یا امریکہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان یا امریکہ کا کسی سیکیورٹی پالسی کے اوپر جو آپ کو اس وقت احلاق نظر آتا ہے وہ اس لیے نظر نہیں آتا ہے کہ زمینی حقیقت کے اوپر اس قسم کی کوئی صورتحال کا ان کو سامنے بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ہندوستان کی صورتحال اندرونی طور کے اوپر خراب ہوتی ہے یا ان کی سیکیورٹی سیچویشن ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہ آپ کو الزام تلاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے تو جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو زمینی سرحد ہے جو ایل او سی ہے بورڈر ہے اس پر خاردار جو ایل او سی ہے خاص طور پر اس پر خاردار تار لگ گئی ہے ہزاروں فوجی وہاں تائنات ہیں پھر بھی انڈیا دراندازی کیا الزام پاکستان پر لگاتا رہتا ہے تو جہاں تک اس سمندری سرحد کا سوال ہے کیا اس کو مونٹر کر پانا دونوں ممالک کے لئے ممکن بھی ہے پاکستان اور ہندوستان کی جو سمندری سرحد ہے اس پر بڑے عرصے سے بے ضبطگیاں آپ کو سامنے دیکھنے میں نظرات نہیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے مچھیرے جو ہیں کبھی پاکستانی سائٹ کے پر کبھی ہندوستانی سائٹ کے پر جو ہیں سمندری حدود حدود کے غیر تائین ہونے کی وجہ سے یا ان کی غیر واضح ہونے کی وجہ سے اس مسریبت میں پڑ جاتے ہیں لیکن اصل مسئلہ سمندر کے اندر حدود کی غیر موجود کی نہیں ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سرحد کے اوپر کتنی حد تک آپ ایک واضح یا ایک ریسپونسیف فورس رکھنے ہیں اس پر پاکستان نیوی کی طرف سے جو سپیشل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرولز ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو پولیسی ہے اس کے تحت آپ یقینی طور کے اوپر یہ کوشش واضح بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی آپ ہندوستان پر بھی کائی دفعہ باور کرا چکے ہیں کہ آپ ہر حالت میں اپنی صحت کو محفوظ کریں گے دفاعی تجزیر کر ماریا سلطان جن سے میں نے کچھ تیر پہلے بات کی اور اب دیگر اہم خبروں پر ایک نظر امریکی خلائی ادارے ناسا کسا انسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سرخ سیارے یعنی مریخ پر کامیاب لانڈنگ کے بعد وہاں سے آنے والا ڈیٹا ایک کھٹا کرنا شروع کر دیا ہے تحقیقاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ مشن انسائٹ کے ذریعے وہاں سے زلزلوں اور زیر زمین درجہ حرارت کو مہنے میں مہینے لگ سکتے ہیں کیالیفورنیا سے بی بی سی کی نامنے گار وکٹوریا گل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نسرا جہاں مشن کنٹرول پر خوشی کی چیخیں اور سکھ کا سانس مریخ کی فضا میں گولی کی رفتار سے چھ گنا تیز ناسا کے انسائٹ سپیس کراف نے بلاخر سرخ سیارے کی زمین پر اپنے پاؤں جمع دیئے اب سائنس شروع ہوگی اگلے دو تین ماہ ہمارے لیے بہت مصروف ترین ہوں گے میں واقعی یہ امید کرتی ہوں کہ آج جو طاقت میں محسوس کر رہی ہوں وہ اگلے چند مہینے میرے ساتھ رہے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمیں مریخ کے زلزلے کا پتہ چلے گا ہمیں اگلے چند دنوں میں تصاویر ملنا شروع ہو جائیں گی سچائی سے کہوں تو یہ مشن ناقابل یقین ہے مشن نے ابھی سہی زمین پر تصاویر بھیجنا شروع کر دی ہیں انسائٹ کے کیمرے اپنے گردو نواہ کے ماحول کا اچھی طرح معاینہ کریں گے تاکہ سائنس دار یہ تایون کر سکیں کہ انہیں اپنے سائنسی آلات کہا رکھنے ہیں یہ مریخ کے زلزلوں کو محسوس کرنے کی کوشش کرے گا اور وہاں گہرائی تک سراخ کرے گا تاکہ وہ اس کے اندرونی حصے کا مطالعہ کر سکے انسائٹ لینڈر روبوٹ کے ذریعے مریخ کی گہرائی تک کا مطالعہ کرنے کے بعد یہاں کالیفورنیا میں موجود مشن کنٹرول میں سارا ڈیٹا بھیجے گا اور یہاں پر موجود افراد اس ڈیٹا سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ زمین، مریخ اور چاند جیسی پتریلی دنیایں کس طرح ساڑھے چار عرب سال پہلے وجود میں آئیں تھی پیار سے سائنس دان اس جگہ کو کائنات کا مرکز کہتے ہیں مشن اب شروع ہے اور اگلے دو سال میں اب یہ ایسی تاقیق کرے گا جسے سرخ سیارے کی پوشیدہ گہرائی کے مطالعہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں گی فرانس کے صدر ایمانیول میکرون نے ایندھن پر ٹیکس کی حوالے سے ملک بھر میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کے تناظر میں ایک وسیع البنیاد حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس تک فرانس کوئلے سے چلنے والے سب ہی پاور پلانٹ بند کر دے گا اس کے علاوہ جوہری ریاکٹرز کی تعداد میں بھی کمی کی جائے گی انہوں نے تشدد کی مظمت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہیں مظاہرین کا پیغام سمجھ آ گیا ہے کیانیڈا نے اس شامی باشندے کو شہریت دے دی ہے جو گزشتہ سات ماہ سے ملیشیا کے ائرپورٹ پر رہ رہا تھا حسن القونتار کو جن کا تعلق دروز اقلیت سے ہے خطرہ تھا کہ اگر وہ واپس گئے تو شدت پسند انہیں نقصان پہنچائیں گے دوسری طرف انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ انہیں زبردستی فوج میں بھرتی کر لیا جائے گا اقوائی متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں میں یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ پر کام تقریباً آدھا ہو چکا ہے اقوائی متحدہ کی ادارہ برائے خوراک کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحفظ کے خدشات کی وجہ سے شپنگ کمپنیز نے بندرگاہ پر آنا بند کر دیا ہے اور گوگل پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے سارفین کی لوکیشن یا مقام کا پتہ کر کے یورپ کی ڈارٹ ڈیٹر کے تحفظ کے حوالے سے قوانین کی خلاف فرضی کی ہے گوگل کا کہنا ہے کہ ٹریکنگ کا فنکشن پہلے سے بند ہوتا ہے اور اسے جب چاہے روکا بھی جا سکتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں نیو زیلنڈ کے خلاف یاسر شاہ کی گھومتی گیندوں کی بدولت پاکستان کی ایک اننگز اور سولہ رن سے فتح سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے انڈر نیول چیف سنیل لامبا کا انٹرویو اور ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیوں کے بارے میں ایک مضمون بھی قارین کی توجہ حاصل کر رہا ہے آپ بی بی سی اوڈو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا خزہ کے واحد گرانٹ پیانو کی دھونے کس طرح خزہ کے لوگوں کا نوحہ پڑھتی ہے اور دیکھے گا کہ کوکوکورینہ گانا تو پرانا ہے لیکن سندھی گلوگار جگر جلال کو اس سے سب سے زیادہ مقبولیت ملی ہے بی بی سی اوڈو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی خزہ میں صرف ایک ہی کانسٹ گرانٹ پیانو ہے یعنی وہ بڑا پیانو جو کسی کانسٹ میں بجائے جا سکے حالی میں اس کی مرمت مکمل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک کانسٹ میں حاضرین اس کی دھونوں سے محسوس ہو سکے اس کی مرمت میں ایک ایسے خیراتی ادارنے کے دار ادا کیا ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں موسیقاروں کی مدد کرتا ہے تفصیل کے ساتھ خالد کرامت جنگ زدہ اس خطے میں ایسی آوازیں شازو نادر ہی سنائی دیتی ہیں محضہ کی پٹی میں یہ واحد کانسٹ گرانٹ پیانو ہے مرمت کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی کانسٹ میں اس کی دھونوں سے لوگ محسوس ہو رہے ہیں میوزک کے طالب علموں کے لیے یہ ایک منفرد موقع ہے کہ وہ غزہ کے عوام کے لیے اس قسم کا کانسٹ پیش کر سکیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس پیانو پر کیا گزری ہے لیکن اس کے باوجود یہ خوشیاں بکھیر رہا ہے ہر دفعہ جب میں اسے بجاتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ پیانو کہاں سے ہو کر یہاں پہنچا ہے یہ پیانو جس تھییٹر میں تھا وہ اسرائیل کے ساتھ سن 2014 کی جنگ میں پوری طرح تباہ ہو گیا تھا اس پیانو کی مرمت میوزک فنڈ نامی ایک خراتی ادارے نے کی ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں کام کرتا ہے اور اب اس پیانو کا نیا گھر ایک میوزک سکول ہے اس پیانو کی مرمت میں تین برس لگے اور اس کے لیے اقوام متحدہ سے خصوصی تعاون درکار تھا تاکہ ہنرمند لوگوں اور پرزوں کو بیرون ملک سے لائے جا سکے اسرائیل اور مصر نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے یہاں معمول کی زندگی ہی نہیں تو موسیقی کی محفلوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پر کئی برس لگے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ اب یہ نہ صرف کانسرٹ میں بلکہ یہاں میوزک سکول تک پہنچ گیا ہے اور اس سے جو پیانو سیکھ رہے ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں غزہ کی پٹی سے کم ہی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو دل میں خوشی کے تار چھر دیں یہاں کے عوام اور میوزک فنڈ کو امید ہے کہ تمام چیلنجز کے باوجود اس طرح کے کانسرٹس یہاں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے غزہ کی خمزدہ موسیقی کے بعد اب ایک مختلف موسیقی کا ذکر سندھی لوگ فنکار جگر جلال ان سینکڑوں فوک سنگرز میں سے تھے جو مشہور گائیکوں کے گائے ہوئے گیت گا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں لیکن گزشتہ دنوں جب انہوں نے پاکستان میں پاپ میوزک کا پہلا گانا سمجھا جانے والا کوکوکورینہ گایا تو وہ رات و رات مشہور ہو گئے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے احمد روشتی کا یہ مشہور گانا گا کر کوک سٹوڈیو کی ریمیک کو مات دے دی ہے جگر جلال کی کہانی انہی سے سنتے ہیں جتنی ابھی اسی گانے میں ملیے شورت تو پچیس سالوں میں اتنی شورت نہیں ملی سای میرا نام جگر جلال چانڈیو میں بیس پچیس سال سے گا رہا ہوں ملیوں میں جاتے تھے ہم چھوٹا تھا بابے کے ساتھ اور بھائی ساتھ میرے چلتے تھے استاد جلال کا جو گانا سنات مجھ کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی گانا شروع کروں مجھ کو بھی اسے پبلک دیکھے یہ تان ہے تو کھان صاحب کو سال لگ جاتا تھا شاگردوں کو سکھلائی میں یہ استاد جلال کو اور ہم کو یہ خدا نے اتا کیا ہے انڈیا کی ترز بھی گاتے ہیں یہاں پاکستانی میڈم نور جان کے گانے ہوتے ہیں میڈیا سن کے ہوتے ہیں غلام لی کے ہوتے ہیں اس گانے کے ترز پہ ہم سندھی بنا لیتے ہیں دل کی تنہا جکوں آواز بنا لیتے ہیں یہاں سندھی میں میں تُمکو سناتا ہوں او تنہ جو تصویر اوند سی میں تھڑا روی دین دو ہاں پہ جسی نیتے ہنی ہتھڑا روی دین دو ہاں ساتھ باجیوارا سر آشد کیا کریں توپا یہ ہمارا سٹائل ہے سندھ کا جیسے میرا باجیوارا جو ہے تو اس کو بولتے ہیں استاد باجیوارا یہ آشد کیا کر رہا ہے آشد اب کیا کرے تو وہ جواب دے گیا بابا مستوبا ہے گروکار جگر جلال جن کا اپنا ہی ایک انداز ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل اٹ بی بی سی اردو کی ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی اناس کی کو اجازت دیجئے